بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے آئی میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست اپلیکیشن کے ریویو لے کے حاضر ہوں ہوں دوستو ہمیں ایک پرابلم اکثر کافی ہمیں سے دوست میں وہی فیس کرتے ہیں کہ ہم اپنا موبائل رکھ دیتے ہیں ہمارا موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے تو ہم بعد میں اس پر اگر کار بھی کرتے ہیں تو میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ پڑا ہوئے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے علاوہ جی پیس وغیرہ کی لوگیشن اگر آپ خدا نہ خواست آپ کا موبائل اگر اللہ نہ کریں چوری ہو جاتا ہے تو اس کی لوگیشن پتہ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اپلیکیشن بہت مفید ہے میں خود بھی سیوز میں نے کیا میں نے سوچا بہت اچھی اپلیکیشن آپ دوستوں سے ضرور شیئر کر دوں کیونکہ یہ تو لائف کے میں ہوتا رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور اوپن کرنا ہے پلے سٹور میں جاتے ہوئے آپ جاتے یہ آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ فائنڈ موبائل ویڈ ایس ایم ایس میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے یہ خود چیک کی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ لسٹوں سے شیئر کر دوں یہ فسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنڈ فون ویڈ ایس ایم ایس بہت اچھی اپلیکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ اس کا آئیکن مغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کمپنی سے یہ ہے یہ ریٹ پیٹ کے نام سے جی پی ایس ایم ایس فائنڈ مائی فون ویڈ ایس ایم ایس اس کو ہم کلک کرتے ہیں فور پائنٹ ایس ایم ایس کی اس کا سائز اپلیکیشن کا ایک سیپٹ پہ کرتا ہوں اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے انسٹال ہو جائے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں انسٹال بھی ہو چکی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو اپن پہ کلک کرتے ہیں آپ نے بھی جو میرے سٹیپ آپ نے دیکھنے یہی فالو کرنے پھر نہ جانا کہ یہ پرابلم ہوا یہ دیکھیں جی پی ایس اپن ہو چکا ہے کنیکٹڈ یہاں پہ آ چکا ہے نیچے پڑھ سکتے ہیں میں لوٹ یو دا فرینڈز فون ٹن ٹیکس ڈس فون الارٹ مائی فون ٹورنگ دہ فون اور جی پی ایس ایم وائی فون ٹو گیٹ ڈا جی پی ایس کارڈینیٹس اس کے مطلب دیکھیں آپ اس سے نا اگر آپ کا موبائل کہیں پر بھی ہے اپنے گھر میں سے کسی کبھی موبائل آپ لے اس کو سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں سیکریٹ میسیج یہ خود رنگ کرنے پڑ جا گا یہ دیکھنا میں آپ کے سامنے سب کو جی ڈیمو بھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سیٹنگ میں جانے پہلے آپ نے یہ سیٹ الارٹ پاسورٹ پہلے نمبر پہ یہاں پہ الارٹ والا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں آپ نے رکھ لیا اور سائلنٹ ہے اس پہ اپنے ایک سیکریٹ پاسورٹ لگانا ہے ماں میں یہاں پہ لگاتا ہوں یہ ایڈ آگیا میں میں سکتا ہوں ڈبل اول اڈبل دو اے الائٹ والا میں نے لگا دیا اس کے نیچے جی پی ایسوالاا خدا نہ خاصت اللہ نہ کرے میں چ yards کو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ جی پی ایسو ڈیسvens پاسورٹ میں تrijöd میں لگا دیتا ہوں وہ لگایا تھا ڈبل 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 ٹو برeluارٹو برہن ڈبل ڈھرری پور پر پائیف یہ ولہ میں لگا دتا ہوں یہ دونوں ہوں ہو چکی ہیں اب دیکھنا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا موبائل جو ہے وہ Gospel پہ اوپر آپ شک کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ٹیسٹ میسج میں جاتا ہوں میرا نمبر ہوجود میں 80ом اسی موبائل میں سے جائے کہ اس میں ہی پاس ہورڈ ہو گا اب سب سے پہلے میں رائیڈ میں سے جاتا ہوں تا واحد میں جانے کا آپ یہ میں اپنا نمبر کرتا ہوں یہ نمبر میں نے기도haft کر لیا اس کے بعد میں نے یہاںے پہ وہ پاس پاسورڈ لکھنا دیکھیں آپ سائلنٹ ہے سائلنٹ پہ آپ چیک کریں گے اب یہاں پہ نیچے میں جو میں نے پاسورڈ لگایا تھا جب آپ نے دیکھا تھا کہ ڈبل 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 ٹو تھا تو وہ میں یہاں پہ خود کے نمبر میں میسیج میں کروں گا یہاں سے جیسے کہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ لائیو ڈیم ہویا ہے اس میں کوئی کچھ نہیں ہے ایسا یہ دیکھنا یہ بھی سینڈنگ ہو یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں الارام سٹارٹ ہو ہے پھر بند ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا ٹیسٹ ہو گیا ہے الحمدللہ آپ دوسرا کرتے ہیں 1 2 3 4 اور 5 اب اس کو سینڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ لوکیشن ہمیں بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا یہ بھی سینڈ ہو رہا ہے دوست میں پھر جب سینڈ ہوتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ سینڈ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ویٹ کریں گے یہ خود با خود ہمیں ری ڈریکٹ کر رہا ہے کہیں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہی ہمیں لے کے آیا ہے اس والی آپشن میں سیٹ جی پی ایس پاس وارڈ والی میں یہ میرے خیال میں شاید اس لیے ہمیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے یہاں سے ہم بیک کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ ہی پاس وارڈ مجھے سیم واپس آگئے اس کا ریزر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ہمیں لوکیشن کیوں نہیں آئی وہ اس لیے نہیں آئی کہ یہ اس ہی موبائل میں ہم یوز کر رہے ہیں شاید میرے موبائل کی لوکیشن ہے اس کا کوئی پرابلم ہو یا جس وجہ سے یعنی کہ اسی موبائل میں اگر یوز کر رہے ہیں تو اسی میں اسی میں وہ انسٹالل آئی ہے کیونکہ دوسرا تو اس نے رنگ کی ہے کہ یہاں پہ آپ کو موبائل پڑھا ہے اور وہ بتا رہا ہے لیکن جی پی ایس کا شاید میرے خیال میں اس وجہ سے یہ ہمیں نہیں بتا رہا کیونکہ یہ موبائل تو ہمارے پاس ہے ہم کسی اور موبائل سے کریں گے تو اس پہ لوکیشن ہے گی اس کے جب اس پہ میں نے ایس ایم ایس کیا تو وہ جی پی ایس والا اس نے مجھے ری ڈریکٹ کیا اس کی پیج پہ اور دیکھیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ میرا پاسورڈ مجھے بتا لیے واپس مطلب کہ میرے اپنے پاس یہ فون ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تو اب جب کسی اور نمبر سے کریں گے تو وہ آپ کو ایک لنک بیجے گا اس لنک پہ آپ کلک کر کے گوگل میپ لے جائے گا اور میپ پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوکیشن کہاں کیا رہی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ